موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا ای بی پی گنگا میں میں بفدیش شروعات کرتے ہیں نکائے شناؤ کی جنگ کی نکائے کے لیے سی ایم یوگی کی تاور توڑ ریلیاں چل رہی ہیں سی ایم یوگی آج تین زلوں میں چناؤ پرچار کریں گے کل بھی وہ تین زلوں میں گئے تھے آج مکہ منتری یوگی آدھتنات رائے بریلی انہاو اور لکھناؤ میں ریلی کریں گے بھاجپا کے نکائے کے امیدواروں کے لیے پرچار کریں گے تو مکہ منتری کی گل پچھتہ ریلیاں ہونی ہے جو جانکاری مل رہی ہے اور آج ایک بار پھر سے تین جلوں میں ان کی ریلیاں ہونی ہے آج مکہ منتری رائے بریلی انہوں لکھنوں میں پہنچیں گے وہاں پر ریلی کریں گے اور بھاجپا کے نکائے کے امیدواروں کے لیے پرچار کریں گے تو مکہ منتری کے تاور توڑ دورے چل رہے ہیں دوسری طرف جو ویجہ رتھ ہیں بھاجپا کے ان کو بھی روانہ کر دیا گیا ہے لیکن مکہ منتری نے کماند سوال رکھی ہے اور کوشش ہے ہر زلے میں پہنچنے کی اور ایک بار پھر سے آج تین زلوں میں مکہ منتری کی جن سبائیں ہونی ہیں کل ان کی جن سبا سہارنپور شاملی امروحہ میں ہوئی تھی اور آج مکہ منتری رائے بریلی انہوں اور لکھنوں میں جن سبا کریں گے ریلی کریں گے اور بھاجپا کے نکائے کو امیدواروں کے لیے وہ چنہ اپرچار کریں گے تو نکائے کے لیے سی ایم یوگی کی تاول توڑ ریلیا چل رہی ہیں اور اس کے ساتھی ساتھ جو پارٹی کے اور بڑے نیتہ ہیں وہ بھی میدان میں جا رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ ڈیمانڈ مکہ منتری یوگی آدھتنات کی ہے اور کل سے جو بریہت پرچار ابھیان ہے بی جی پی کا وہ شروع ہوا ہے کل مکہ منتری نے سہارنپور شاملی امروحہ میں مکہ منتری گئے آج رائے بریلی انہوں اور لکھنوں میں ریلی کریں گے اور دیکھیں لکھنوں کے امیدواروں کی بات کریں تو میدان میں کون کون ہے بھاجپا سے سسما خرکوال ہیں سماتھ وادی پارٹی سے وندرہ مشرا ہیں سنگیتہ جائسوال کو کانگریس نے اپنا میئر امیدوار بنا ہے وہیں بسپا سے شاہین بانو میئر پت کی پرتیاشی ہیں تو تین زلوں میں آج پرچار ہوگا مکہ منتری کا دیکھیں لکھنوں کے ام تصویر دکھا رہے ہیں چار کے چاروں مہیلہ پرتیاشی جو میدان میں ہیں بھاجپا سپا کانگریس اور بسپا تو یہ لکھنوں کے امیدوار ہیں جن کے لئے مکہ منتری یوگی آدھتناتھ آج سسما خرکوال کے لئے پرچار کریں گے وہیں سماتھ وادی پارٹی سے وندرہ مشرا ہیں سنگیتہ جائسوال کانگریس سے اور شاہین بانو کو بسپا نے اپنا میئر پرتیاشی لکھنوں کا بنایا ہے تو مکہ منتری یوگی آدھتناتھ تین زلوں میں آج اپنی ریلیاں کریں گے چناوی لکھنوں رائی بریلیا اور رناؤ اور لکھنوں کے جو میئر پت کے امیدوار ہیں ان کی ام تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں لکھنوں میں تو تابر توڑ ریلیوں کا دور چل رہا ہے توفانی پچار دورے پر نکل چکے ہیں مکہ منتری یوگی آدھتناتھ اور آج ان کی رائی بریلی انناو اور لکھنوں میں چناوی ریلیاں ہیں کل سہارن پرشابلی اور امروحہ میں انہوں نے ریلی کی تھی اور کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جلوں تک مکہ منتری اپنی سبھائیں کرے تاکہ جن سمرتھن کو جھٹائے جائے اور تابر توڑ ریلیوں کا دور چل رہا ہے ڈپٹی سی ایم کے چھو پرساد مورے اور ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹھک بھی ان ریلیوں میں لگے ہوئے ہیں جو پردیو سردھک شہب اوپیدر چودری وہ بھی اور پارٹی کی جدنے بھی بڑے نیتا ہے وہ اپنے اپنے اسطر پر اپنے ذمہ داریوں کو سنبھال رہا ہے لیکن کوشش پارٹی کی یہی ہے کہ مکہ منتری کی زیادہ سے زیادہ ریلیاں ہوں اور کل تین زیلوں مکہ منتری گئے تھے آج پھر سے ان کی تین زیلوں میں چناوی جن سمائے ہونی ہے تو آج کہاں کہاں کارکرم ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج رائی بریلی میں جا رہے ہیں مکہ منتری ان ناؤں میں جا رہے ہیں اور لکھناؤں میں تو تین زیلوں میں کارکرم ہے اور مہا ویجائے کا جو پلان ہے اس میں مکہ منتری یوگی آدھتنات تاور توڑ ریلیوں کے ذریعے جنتہ سے جڑیں گے وہیں جو بی جے پی کے دس ویجائے رتھ روانہ کیے گئے ہیں الگ الگ چھتروں میں وہ وارڈ اور محلوں کس طرح تک جا کر جنتہ کو سرکار کی یوجناوں اور اپلمدھیوں سے اوگت کرائیں گے اس کے ساتھی ساتھ پارٹی کے اور جو بڑے نیتہ ہیں وہ بھی جنتہ سے جڑیں گے جنتہ کے بھی جائیں گے تو نکائے کے لیے سیم یوگی کتابل توڑ ریلیاں چل رہی ہیں اور آج ایک بار پھر سے تین زلوں میں چنا پرچار کے لیے جائیں گے مکہ منتری کل پرچار ابھیان کا آگاس ہوا تھا بی جے پی کا تو سہارن پور سے شروعات ہوئی تھی اور آج رائے بریلی انہاو اور لکھنہو میں مکہ منتری پہنچیں گے اور اپنے بھاجپا کے امیدواروں کے لیے ووٹ ماغیں گے اور جنتہ کو بتائیں گے کہ سرکار کی ابلدھیاں کیا ہے وزن کیا ہے اور کس طریقے سرکار آگے کام کرنے جا رہے ہیں اور چلی رکھ کرتے ہیں سیدھے اپنے سیوگی انبھاؤ کا انبھاؤ جس طریقے سے مہا پرچار ابھیان چلا ہے دابر توڑ ریلیا ہو رہی ہے کل تین زلوں میں آج تین زلوں میں سبھائیں تو پوری طریقے سے مکہ منتری نے سمحل لیا ہے مورشا تو انبھاؤ کے پاس جائیں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ آج پھر سے تین زلوں میں مکہ منتری چلا پچار کے لیے پہنچیں گے اور پوری طریقے سے مورشا سمحل رکھا ہے اور بڑی خوار لکھناو سے بھی ہے جہاں سپاہ دیکھ اکھلیش یادو پریس کانفرنس کریں گے دوپہر ساڑھے بارہ بجے پریس کانفرنس کریں گے نکائے چناؤ کو لے کر اکھلیش یادو کی پریس کانفرنس ہے اور نگر نکائے کی سمسیہ کو لے کر پریس کانفرنس اکھلیش یادو کریں گے تو آج دوپہر ساڑھے بارہ بجے اکھلیش یادو کی پریس کانفرنس ہے نکائے چناؤ کو لے کر پریس کانفرنس کریں گے اپنی بات رکھیں گے اور جس طریقے سے تیکھی سیاسی لڑائی اس وقت چھڑ گئی ہے نکائے چناؤ کو لے کر بھاجپا نے اپنا ویڈیو جاری کیا اس کے بعد سماج وادی پارٹی کے طرف سے بھی ویڈیو پلٹ وار ہوا اور ساڑھے بارہ بجے آج پریس کانفرنس ہے اکھلیش یادو کی نکائے چناؤ کو لے کر اکھلیش یادو پریس کانفرنس کریں گے نگر نکائے کی سمسطہ کو لے کر پریس کانفرنس کریں گے ویویک ہمارے ساتھ جلو گئے ہماری سیوگی ویویک آج پریس کانفرنس اکھلیش یادو کرنے جا رہے ہیں اور کل جس طریقے سے نکائے چناؤ کے پرچار پر ویڈیو کا معاملہ گرمایا ہوا تھا کیا ان چیزوں کا امپیکٹ بھی اس پریس کانفرنس میں دیکھ سکتا ہے کہ کیول یوں چنائیں اور اپنے ویزن کو بتانے کے لیے آرہے ہیں اکھلیش بلکل افدیش دیکھئے اکھلیش یادو کی پریس کانفرنس نکائے چناؤں سے سممندت ہے اور پڑی مہتپونڈ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ چناؤں پرچار کے لیے اب بہت کم سمیں بچا ہے مددے کیا ہوں گے نکائے چناؤں سے سممندت مددے ہی مانا جا رہا ہے کیا چیزیں رکھ سکتے ہیں جیسے بھاشپا آج مینیفیسٹو اپنا جاری کرنے والی تھی سنکلپ پتر جاری کرنے والی تھی لیکن کسی وجہ سے روک گیا یہ بھی سمبہ ہوئے کہ اکھلیش یادو آج نکائے چناؤں کو لے کر مینیفیسٹو جاری کر دیں کون کون سے مددے پر چناؤں لڑیں گے حالانکہ شہر کا چناؤں ہے شہر کی سرکار بننی ہے تو بجلی، پانی، سڑک، گندگی نگر نگم سے سممندت ساری سمسیہیں ہوں گی انہی مددوں پر چناؤں لڑا جائے گا اور سماجیو دی پارٹی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زمینی مددوں پر چناؤں لڑیں گے ساری جو سرکار کی کمیاں ہیں ویبھاگوں کی کمیاں ہیں ان کو ہم دکھائیں گے لیکن اس پریس کانفرنس کو اس لیے بھی مہتپور مانا جا رہا ہے کیونکہ کل ہی نتیش کمار سے ملاقات ہوئی ہے اور اس سے پہلے دو دن پہلے شیپال سنگھ یادو یہاں پر آئے تھے اور باتر بیس منٹ کی ایک چھوٹی سی ملاقات کر کے اکھلیش یادو سے نکل گئے تھے کیا چل رہا ہے سماجیو دی پارٹی میں کیا چیزیں سامنے آئیں گی نتیش کمار سے کیا چرچہ ہوئی پرس کانفرنس انہوں نے کی تھی لیکن مشکل سے تین چار منٹ کی چھوٹی سی ایک پرس کانفرنس کی جس میں کہا گیا کہ سب ساتھ میں ہیں لیکن واسطہوں میں کیا چیزیں ہیں اور بھاشپا جس طرح سے جو کل ویڈیو جاری کیا ہے انہوں نے گنڈے پکارتے ہیں اکھلیش آئیے اس گانے کی ترج پر بنایا ہے اس کو لے کر بھی ہملاور ہو سکتے ہیں حالانکہ سماجیو دی پارٹی کے افیشیل ٹوٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا تھا جس میں بھاشپا پر بھی ان کے ہی گانے پر تنج کستے ہوئے ایک اور گانا جوابی گانا تیار کیا گیا تھا یہ چناؤی جنگ جو پرچار کی جنگ ہے وہ کس دشاں میں آگے بڑھے گی کچھ کی اکھلیش جب پرس کانفرنس کرتے ہیں تو کافی لمبی چلتی ہے اور تمام مددوں پر بےباک تریقے سے اپنی بات بھی رکھتے ہیں سب کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں سوال آج نکائے چناؤں سے سمبندیت ہوں گے شیحبال یادو سے سمبندیت ہوں گے نیتیش یادو سے سمبندیت ہوں گے سارے لوگوں سے سمبندیت سوال جواب ہوں گے کس طرح نگر نگم میں کس طرح سے پرتیاشی ابھی حال میں جس طرح سے شاہابون کا پرتیاشی بھاشپا اس پر بھی بات تمام باتیں ہیں سوالوں کا دور بھی سیاسی پر اڈھوار بھی ہو رہے ہیں بلکل نظریں بنا رکھے گا ویویک آپ کے پاس آتے رہیں گے شکریہ آپ کا جانکاری اور اپریٹس کو دینے کے لئے تاپڑ توڑ ریلیاں مکہ منتری کے چل رہی ہیں اور آج تین زلوں میں چنان پرچار وہ کرنے جا رہے ہیں انبہو کارو کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ دو انبہو جڑ گئے ہیں اب اس وقت کچھ تقنیقی دکت آ رہی تھی جس طریقے سے تاور توڑ ریلیاں چل رہی ہیں کیا یہ کوشش ہے کہ مکہ منتری سبھی زلوں کو کور کر لیں ادھک سے ادھک جگہوں پر پہنچ جائیں دیکھیں جس طریقے سے اب نکاح چناؤں کے کیمپین میں بی جے پی اتری ہے خود مکہ منتری یوگی آریتنات نے اس کھمکیں کیمپین کی بھاگڑور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئی ہے آپ نے دیکھا کل کس طریقے سے تین جگہوں پر پسچمی تربتے سے انہوں نے شروعات کی امروحہ گئے شاملی گئے اور وہاں میں وہ باتیں انہوں نے کہے انہوں نے کہا کہ یو پی میں دنگا نہیں ہوتا یو پی میں سب چنگا ہے تو کہیں نہ کہیں مکہ منتری نے صاف طور پر بتا دیا کہ کس طریقے سے جو کانون ورستہ ہے اتر پردیش کی وہ آج پورے دیش میں ایک نظیر ہے اور آج ان کی جو تین جن سبائیں ہیں رائی بریلی میں ہیں انہوں میں اور پھر شام کو لکھناؤں میں جو بدہشویں چورہ ہیں وہاں پر جن سبا کریں گے یعنی لگا تار آپ دیکھیں کل تین جن سبائیں ہوئیں آج تین جن سبائیں ہیں حالانکہ کل مکہ منتری کو کرناٹ کا جانا ہے سٹارٹ پرچار رکھیں وہاں پر بھی پرچار کریں گے لیکن جس طرح سے یہ تابر توڑ جن سبائیں اب مکہ منتری خود کر رہے ہیں تو مانا یہ ہی جا رہا ہے کہ سترہ جو نگر نگم ہیں وہاں پر تو جائیں گے یہ اور جو مہتپون نگر پالکہ ہیں جہاں بی جے پی نے اپنے کینڈیڈیٹ کو اتارا ہے خاص طور سے اگر رامپور کی بات کر لیں وہاں پر تو مسلم کینڈیڈیٹ بی جے پی نے اتار دیا تو مکہ منتری وہاں پر بھی جائیں گا اور جو نگر بالکہ ہیں وہاں پر بھی جائیں گے اس کے علاوہ جہاں جہاں سے اگر ہم کہیں جو پاس سو چو والیس نگر پنچائتے وہاں سے بھی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ مکہ منتری کی جن سبائی جائے تو اس پورے ہم چناؤں میں کہہ سکتے ہیں کہ جو چناؤں کا یہ کیمپنگ چلے گا پہلا چرن چار مائی کو ہے دوسرا چرن گیارہ مائی کو ہے اس دوران سبھی 75 زلوں میں کارٹ میں جانے کی مکہ منتری کی جو یوجنہ ہے وہ تیار ہوئی ہے اور اسی کے تحت جو ہے وہ لگاتار تابٹ اور ریلیاں جو ہیں مکہ منتری کر رہے ہیں افدیش ایک اور مہتپور چیزارٹ پارٹی کا مینیفیسٹو جاری ہونا تھا لیکن کنی تقنیکیاں پر یہاں کارلوں سے اسے آج نہیں جاری کیا جا رہا ہے اب مانا جا رہا ہے کہ دو تین دن بعد وہ جاری کیا جائے گا تو جس طرح سے آپ دیکھئے مکہ منتری نے کل تین جن سبھائے کہ آج ان کی تین جن سبھائے ہیں پھر کرناٹکا جائیں گے وہاں پر بھی پرچار کریں گے اور اس کے علاوہ جو انی منتری ہیں سرکار کے وہ بھی الگ لگ جگہوں پر جن سبھائے کر رہے ہیں یعنی بی جے پی اب پوری طرح سے جو پرچار کا یہ مہا بیان ہے اس میں جھٹ گئی ہے اور کوشش سے یہ ہے کہ جو یہ نکائے چنا ہو رہے ہیں ساتھ ساٹھ نکائیوں میں وہاں زیادہ سے زیادہ سیٹے حاصل کی جائیں بلکل تو کوشش سے یہی کہ زیادہ سے زیادہ پہنچے اور زیادہ سے زیادہ سیٹے حاصل کی رہے ہیں شکریہ آپ کا آنواز جانکاری اور اپڈیٹس کو دینے کے لیے اب بات کرتے ہیں نویڈا کی جہاں پر سیکٹر چھپن میں سکول پر سیلنگ کی کاروائی ہوئی ہے اتراخن پبلک سکول میں سیلنگ کی کاروائی کی گئی سکول پر پرادھکرن کا پندرہ کروڑ روپے بکایا ہے سال دوہزار بیس میں سکول کا ونٹن نیرست ہو چکا ہے سکول میں بارہ سو سے چودہ سو بچے پڑھتے ہیں اور اب سکول پر کاروائی کی گئی ہے سکول کو سیل کر دیا گیا ہے نویڈا کے چھپن سیکٹر میں استحت ہے یہ اتراخن پبلک سکول جس پر کاروائی ہوئی ہے اتراخن پبلک سکول نام سے سکول ہے یہ کافی پرانے سکول ہے قریب سن انیس سو کیانے میں بقاعدہ سکول دوہرہ سلسطہ نے جمین جو آونٹیز کرائی تھی اور اسی کے چلتے سکول میں لگ بگ بتایا جاتا ہے کہ بارہ سو سو جو سٹوڈینٹ ہے جو دھارتی ہیں وہ بھی وہاں پر پڑھتے ہیں لیکن دیکھیں آپ کو بتا دیکھ قریب پندرہ کروڑ بقاعدہ نویڈا پرادھکرن کی مانے تو پندرہ کروڑ بقاعدہ بقاعدہ جو اسکول کے اوپر تھا جس کے چلتے جو نویڈا پرادھکرن دوہزار بیس میں ہی اسکول کا ونٹرن نیرک کر دیا تھا اور اسکول پرادھکرن کو بقاعدہ سمیہ بھی دیا گیا تھا یہ تمام چیزیں تو گئے لیکن اب بڑا سوال یہ ہے جو بارہ سو سے پندرہ سو بچے ہیں ان کے بھوشت کا کیا ہوگا اس بارے میں کیا نویڈا پرادھکرن یا پھر گاؤتان بودھ نگر کا پرشاسن کچھ بول رہا ہے سوچ رہا ہے لگاتار ہم لوگ کی بات اعلیٰ دکاری سے کرنا چلے دکاری کرنا سابطور پہ یہ ہے کہ سن دوہزار دیس میں جو اسکول آونٹرن نیرک کر دیا گیا تھا اس کے بعد بھی ایک اچھا کاسا سمیہ دیا گیا تھا لیکن اسکول دوارہ نہ تو اس میں کوئی پیسے جمع کرے گئے تھے نہ ہی کوئی کاروائی کر دیتے جس کے بعد انہوں نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے بقائدہ جو ہے سکول کو سیل کیا لیکن ہی بات کی جائے تو جو ابھی سکول میں پڑھنے والے ودیارتی ہیں ان کو لے کر بھی کہیں نے کہیں جو اسکول پرشاسن ہے وہ اس پورے معاملے میں جو ان کا کہنا ہے کہ الکھنا اس طرح پر بھی اس پورے معاملے کی بات کر رہے ہیں اور بھائی چاہتے ہیں کچھ سمیہ ان کو دیا جائے بلکل سمیہ دیا جائے لیکن یہاں پر سوال بچوں کے بھوشت کا بھی ہے کہ جو بچے اس سکول میں پڑھ رہے ہیں ان کی پڑھائی کا کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی بڑے سوال ہیں اس کا جواب بھی ملنا چاہیے شکریہ آنکر جانکاری کے لئے اپ ڈیٹس کی اور صرف بات کرتے ہیں لفظ جہاد کی لفظ جہاد قانون پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہے آٹھ راج میں بنے لفظ جہاد قانون کو سپریم کورٹ میں چنواتی دی گئی ہے جمعیت علماء ہند نے یاچکہ لگائی ہے سپریم کورٹ قانون کی سمویدانی کی ویدتہ پر سنوائی کرے گا تو لفظ جہاد کو لیکن اس طریقے سے تمام معاملے سامنے آئے راج نیتی ہوئی راج نیتی بیان بازی ہوئی اور ان سب کے بیچ لفظ جہاد قانون پر آٹھ راجیوں میں جو قانون بنائے گیا اس کو لے کر قانون کو لے کر سپریم کورٹ میں چنواتی دی گئی ہے جمعیت علماء ہند نے یاچکہ لگائی ہے اور سپریم کورٹ میں قانون کی سمویدانی کی ویدتہ پر سنوائی ہونی ہے آٹھ راجیوں نے لفظ جہاد کو رکھنے کے لئے قانون منا دیا اور اسی کے خلاف جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ پہنچا ہے تو یاچکہ کرتا کا ترک کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یاچکہ کرتا کا ترک یہ ہے کہ لفظ جہاد قانون سمویدان کے مولک ادھکاروں کے خلاف ہے بولنے اور دھارمک ستنتہ کا اولنگھن کرتا ہیے جیون ساتھی کو چننے کا جو ہر شخص کو ادھکار ہے اس کا حنن کرتا ہے سمویدان میں ویکتیگات ادھکاروں کی گارنٹی کی بات ہے ناغریکوں کے ادھکاروں کے خلاف کام سرکار نہیں کر سکتی ہے اور جمعیت علماء ہند یاچکہ میں یہ بھی کہہ ہے کہ کہ سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ سناتا ہے کہاں کہاں لفظ جہاد کا قانون ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اتر پردیش میں ہے ہیماچل پردیش میں ہے اترہ کھنڈ میں ہے گجرات مدھ پردیش ہریالہ جھارکھنڈ اور کرناٹہ کی آٹھ راجے ہیں جہاں پر لفظ جہاد روکنے کے لیے قانون بقاعدہ بنائے گیا ہمارے ساہیوگی عویناس جل گئے ہیں عویناس یہ جو جمعیت کی طرف سے لگائی گئی ہے یاچکہ اس میں جو بندو دیئے گئے ہیں اس کو لے کر سپریم کورٹ نے سنوائی ہونی ہے کیا کچھ آج ہونا ہے آج کے دن کیا رہے گا دیکھیں ادرش اگر بات کے لیے جو پچھلی مرتبہ سنوائی ہوئی تھی تو وکیل کپیل سببال تھے انہوں نے سابطور پر کہا تک جو تمام ساہ راجیوں میں ایک کانون بنائے گئے ہیں وہ پوری طریقے سے غلط ہے اور ایک دھر بکے وشیش کے دویش کے تحت یہ سارے کانون بنائے گئے ہیں اور تمام سارے جن راجیوں میں ایک کانون بنائے ہیں چاہے اتر پردیش ہو چاہے اترہ کھنڈو چاہے گجرات ہو ماشل پردیش ہو کرناٹکہ ہو یہاں پہ اگر بات کے تو کہیں نہ کہیں ہائی کوٹس میں بھی یہ ماملے چلنا ہے اور چیلنج کیا گیا تھا اس کے لئے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سبھی ماملے کو کمپائل کر کے سپریم کورٹ لائے جا اور سپریم کورٹ اس پورے ماملے کو دیکھے گا اور ویچار کرے گا پھر آگے کس طریقے سے کرنا ہے تو اسی پہ اگر بات کے تو پورا ماملہ جو دیش بھر کے تمام سارے راجیوں میں چاہے وہ لف جہاد کو لے کر چلاؤ چاہے دھر پریویتن کو لے کر چلاؤ اور سبھی کو کمپائل کر کے سپریم کورٹ لائے گیا ہے اب سپریم کورٹ میں اگر بات کے تو آج سنوائی ہوگا اور سپریم کورٹ تمام سارے راجیوں میں جو الگ الگ طریقے سے کانون بنے ہیں حالانکہ سبھی کا جو پراروپ لگ بگ ایک سائے لیکن کئی جگہوں پہ الگ الگ تھوڑے وندووں کو دیکھنے کو مللا ہے تو ان سبھی وندووں پر ویچار کرتے ہوئے سپریم کورٹ سنوائی کرے گا کہ کیا جو کانون بنے ہیں وہ واقعی میں سہی ہے یا پھر اس میں کہیں نہ کہیں جس طریقے سے چاہے کپل سببل ہو دوشیان دوے ہو جو کی بات کرے تو جو پیٹشنر ہے ان کی طرف سے وکیل ہے تو انہوں نے سابطور پر کہا تھا کہ جس طریقے سے کانون لائے جا رہے ہیں دھرم وشیش کے خلاف ہیں اور کہیں نہ کہیں دویش پور کے تحت سارے کانون لائے جا رہے ہیں تو اس پر بھی سپریم کورٹ دیکھے گے کہ کیا یہ دیش پور ہے یا پھر جس طریقے سے دھرم وشیش کے خلاف ہے ان تمام سارے وندوؤں پر ویچار کرے گا اور اگر بات تو اتر پردیس سرکار کو بھی اپنا جواب دینا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ کانون اتر پردیش کے لیے جنوری ہے کہ اتر پردیش میں ایک کانون بنا رہنا چاہیے اور تمام سارے راج سرکاروں کو بھی اپنا جواب دینا ہوگا تو آج سپریم کورٹ اس پورے مسئلے کو لے کر کے وشتریت سنوائی کرے گا اور جو کانون میں پہلو ہیں ان پہلوؤں پر بھی تمام سارے وندوؤں پر بھی سوال اور جواب ہوں گے اور دلیلیں رکھی جائے گی تیرے رو کرتے ہیں کیدار ناد کا مکہ منتری سے بات کریں مارسے ہوگی وینو تمام شردھالوں کے اوپر آج ہیلیکوپٹر کے مادھیم سے پوسو برسا کی جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ آج 6 بج کر 20 منٹ پر آم شردھالوں کے لئے باوہ کیدار کے دھام کے کپاٹ کھول دیے گئے ہیں اپنے سہیوگی کیمرہ پرسن کیشٹوبر لورنس کے ساتھ وینود کمار اے بی بی گنگا کیدار ناد دھام تو دیکھیں کیدار ناد پہنچے تھے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی لگ بھگ وہ آٹھ بجے کے آس پاس پہنچے تھے اور وہاں پر انہوں نے پوجہ آرچنا کی حالانکہ 6 بج کر 20 منٹ پر کپاٹ کھولا 6 بج کر 10 منٹ پر ہی مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی کو پہنچنا تھا لیکن موسم خراب ہونی کے وجہ سے وہ نہیں پہنچ پائے وقت پر لیکن آٹھ بجے کے آس پاس ہو گیدار ناد مندر میں پہنچے وہاں پر پوجہ آرچنا کی اور پوجہ آرچنا کرنے کے بعد اب وہ واپس کپاٹ کھول دیے گئے ہیں کیدار ناد دھام کے دیکھیں آٹھ تصویریں بھی ہم آپ کو کیدار پوری کے دکھا رہے ہیں اور اب دو دن کے بعد یعنی کہ 27 تاریخ کو بدری ناد دھام کے کپاٹ بھی کھول دیے جائیں گے تو کیدار ناد کے درشن آج سے شروع ہو گئے ہیں چار دھام یاترہ کی شروعات 22 اپریل سے ہو گئی تھی اکشتردیا سے جب گنگوتری اور یمنوتری دھام کے کپاٹ کھولے تھے گنگوتری کے کپاٹ کھولے تھے پھر یمنوتری دھام کے کپاٹ کھولے اور اب 27 تاریخ کے بدری ناد دھام کے کپاٹ بھی کھول دیے جائیں گے گنگوتری اور یمنوتری بھی گئے تھے مکہ منتری پشکر سنگھامی اور آج جب کیدار ناد کے کپاٹ کھولے ہیں تو کیدار ناد بھی وہ پہنچے انہوں نے بابا کیدار کے درشن کی پوجن کیے اور اب وہاں سے روانہ ہو گئے تو آج تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں صبح اچھے بچ کر 20 نٹ تک کھولے گئے بابی طریقے سے مندری کو سجائے گیا اور بڑی سنکھا میں شرد دھالو وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ہرہر مہادیو کنارے بھی گوج رہے ہیں جو سینہ کا بینڈ ہے اس نے آدھیاتمک دنوں سے ماحول کو مطمئے کر دیا دیرات سے لوگ کی لائن لگ گئی تھی اور درشن کیلئی کتار میں لبی لائن لگے رہے اور بہت سارے ایسے لوگ کیدارناتھ میں دیکھے جا رہے ہیں جو کی گرنگا لے کر پہنچے ہیں ہرہر مہادیو کے ساتھ وندے مہترم بھی گونج رہا ہے تو کیدارناتھ کے کپاٹ آج کھول دیئے گئے ہیں اور چار دھام یاترہ جو ہوتی ہے اس میں تیسرے دھام کے کپاٹ بھی کھول گئے ہیں بائی سپریل کو گنگوتری اور یمنوتری دھام کے کپاٹ کھولے تھے اور آج پچیس تاریخ کو کیدارناتھ دھام کے کپاٹ کھول دیئے گئے ہیں کیدارناتھ سے ہم سیدھی اور لائیو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں گھنٹے بج رہے ہیں سنکھ بج رہے ہیں اور لگاتار درشن اور پوجن کا کرم جاری کس طریقے کی یا ایک اتسا ہے سردھالوں بابا کیدار کی کرپا سے سردھالوں میں اپار اتسا ہے اللہ سے اور ہرسو اللہ سے پوری یاترہ آج پرارم ہو گئی ہے بابا کی کرپا سے یاترہ سبھی کے لئے سگم ہو سرل ہو اور آسان ہو سب کی منوکامنا بابا پوری کریں سردھالوں کی بڑی سنکھیا ہے سر پہلے دن مستی طریق سے موسم کی خرابی کے بعد بھی سردھالوں بڑی سنکھیا ہم آئے ہیں سب کا عوی نندن کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں کوشش کریں گے کہ سبھی کی آترہ اچھی ہو سردھالوں کے اوپر پوسی ورسہ کی جاری ہے بڑا فیصل دیکھیں یہ بابا کیدار کا ادھام ہمارے دیش کے اسوسی پردھان منتری مودی جی کے پردھان منتری بننے کے بعد جس پرکار سے یہاں نو نرمان ہوا ہے پونہ نرمان ہوا ہے دیشتی دروپ سے انتراشتی ہے اس طرح پر سردھالوں یہاں آتے ہیں آج پہلا دن ہے اس لئے ہرسو اللہ سونا چیئے اس لئے ہلیکپٹر سے بھی پوسی ورسہ ہوئی ہے تمام سردھالوں کے اوپر آج ہلیکپٹر کے مادھیم سے پوسی ورسہ کی جاری ہے اور ساتھی ساتھ آج 6 بج کر 20 منٹ پر آم شردھالوں کے لئے بابا قیدار کے دھام کے کپاٹ کھول دیے گئے ہیں اپنے سہی ہوگی کیمرہ پرسن کی شروبر لورنس کے ساتھ وینود کمار ABP گنگا قیدانہ دھام ABP گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی